بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی کو سننے والے تمام حاضرین کو ہمارا سلام پہنچیں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا قصوں اور کہانیوں کا یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہوگا ہمارے اس سفر میں جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے دوستو ہمارے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی گھڑیاں قریب آ چکی تھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی دستک دینے والے نے اندر آنے کی اجازت طلب کی دستک سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا دروازے تک پہنچیں اور فرمایا میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی معذرت طلب ہوں کہ میرے والد علیل ہیں یہ فرماتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنو نے دروازہ پھر سے بند کر دیا کہ پارا وہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لے گئیں تمام جہانوں کے مالک تمام جہانوں کے سردار آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بیٹی دروازے پر کون تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں میں نے پہلے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی پیار سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے چہرے کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جو ہمیں دنیا کی صحبتوں سے دور دنیا کی عارضی آسائشوں سے دور کرنے والا ہے وہ موت کا فرشتہ ہے حضرت فاطمہ یہ سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اتنی دیر میں موت کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں ہے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو طلب فرمایا گیا جبرائیل علیہ السلام اس وقت تمام جہانوں کے سردار اور حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو خوش آمدید کہنے کے لیے آسمانوں پر انتظار فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل مجھے میرے حقوق کے بارے میں بتاؤ میرے حقوق اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہے حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ آسمانوں کے تمام دروازے کھول دئیے گئے ہیں اور تمام فرشتے اور جنتیں آپ کا انتظار فرما رہی ہیں لیکن اس جواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون نہ ملا ان کی آنکھوں میں ابھی بھی پریشانی تھی یہ دیکھتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے پھر سے پوچھا کیا آپ اس خبر سے خوش نہیں ہیں نبی کریم نے پھر دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے میری امت کے بارے میں بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ فکر مند مت ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کی امت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رقصت کی گھڑیاں اور قریب آ چکی تھیں آپ کا جسم مبارک پسینے میں شرابور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھر پھر دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل یہ سکرات الموت کس قدر دردناک ہے یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ جو پہلو میں ہی موجود تھی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا یہ دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل تم نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کون ہے جو اس حالت میں آپ کو دیکھ سکتا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ تمام درد مجھے دے دے مگر میری قوم کو اس سے محفوظ رکھنا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک سرد پڑھتا جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے اور قریب کیا نبی کریم نے فرمایا اپنی نمازوں کا خیال رکھنا اور تمہارے بیچ جو کمزور ہے اس کا بھی خیال رکھنا کمرے کے باہر صحابہ کرام ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ مبارک اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنا کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امتی 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 یعنی میری امت میری امت میری امت میری امت اس طرح کائنات کے اور تمام انبیاء کے سردار حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے دوستو آپ سے یہ سوال ہے کیا ہم ایک دوسرے سے اس قدر محبت کر سکتے ہیں کہ جس قدر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اپنی امت سے کی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہم میں یہ ہمت عطا فرمائے کہ اس فتنے کے دور میں ہم ہمیشہ سچ کا راستہ چنیں اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو کہانی گو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ایک بار درود شریف پڑھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ